اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں اور سب خیری سے ہوں گے تو آج کی جو رمضان کے حوالے سے میری ڈیش ہے بریڈ ڈرول تو اس کے لئے میں نے یہ تقریباً ہاف کے ایجی میں پس چکن ہے اس کو میں نے نمک اور کالی مچ کے ساتھ بوائن کر کے پر شریڈ کر لیا اس میں پھر یہاں پر میں نے تین انڈے لیا ہے یہاں پس ابھی دس بریڈ کے پیسے ہیں یہاں پہ میں نے اس کے ایج ہیں وہ کٹی اور کٹ کے اس کا ہی کرم بنا لیا ہے یہاں پہ میں پاس نمک کالی مرچ کٹی لال مرچ اور چیز ہے یہ کٹی لال مرچ اس میں نہیں ہے لیکن میں اس میں ڈارویں اور چیز بھی اور مائنیز تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے تین انڈے بھال دیا تھے یہ اس سے میں ڈارویں گے یہاں پہ نیزی اور دا بoting شونگู่ میں اب یہ اچھی طرح میش ہوگی ہے اس میں اب اس میں مائنی اسٹا دوں گی اب دو چمچ میں ڈالیاں ٹیبل سپون ڈالیاں تاکہ دیکھ رہنگے کے بھی یہ سہی اس میں کوٹ ہوگی دو چیز ایسی طرح میشہ نمک کالی مرچ اور پسیوی اٹھ کھوٹیلا مرچ ہے اس میں کیز اگر آپ یہاں پہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر جب آپ بال بنائیں گے تو اس پہ بھی ڈال سکتے ہیں کھوٹیلا مرچ ہے اچھی طرح مکس کر لینے تاکہ کہیں پہ نمک یا ایک جگہ پہینا ہے ہم نے بیٹری بنائے اس میں ایون ہو جائے ہر چگہ اب یہ ہو گئی ہے مکشور مالک ریڈی ہو گیا تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو بریڈ ہے اس کو بہت آتا گیلا نہیں کرنا ملتا ہے ملتا ہے یہ چیز رکھے سکو ہے رول کر لیں گے یہ اس طرح بنیں گے باقی جو گول شیپ ہوگی وہ اینڈ میں جب ہم کوٹ کریں گے انڈے میں اور کرم میں تو پھر اس کو شیپ سہی رول دے دیں گے اس کو بول کی شیپ دے دیں گے یہ زہن رہی ہے سارے اس طرح بول بنا دیں گے تو موسیقی 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 موسیقا موسیقی 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 یہ ریڈی ہو گئے تو اب ہم یہ چیزیں ساف کرتے ہیں پھر اس پر ہم باقی کا سٹارٹ کرتے ہیں اس نیکس سٹپ ہے ایک انڈا میں نے پھینڈ کے رکھ لیا تو انڈا یہ پھر زیادہ اس کو بیلچمنٹ ڈپ نہیں کرنا انڈے کو بس ہیتھے ہی آپ نے اسی طرح ہی سٹارے کے بنا لیں گے یہ انڈا لگا کے تو میں نے کم میں رکھتی جاتا تو میں اس کو اگر انڈے نے اس کو پورا کوٹ کر دیں تو پھر اس کے لئے ایک انڈا جونا تھا وہ کام ہونا تھا لیکن اس میں ایکسٹرا کی ضرورت نہیں ہے تو اس لئے ہلکہ ہلکہ ہی لگانا ہوتا ہے یہ سر مطلب جیش ایک گیسٹ ہے سنیک کے طور پر بھی بند سکتے ہیں کوئی گیسٹ آئے ان کے لئے آپ بنا لیں رمضان میں بچوں کو یہ بہت پساند ہوتا ہے کیونکہ اس میں زیادہ کوئی بھی مسائلہ نہیں ہے اور جو ہیں وہ بھی اتنے زیادہ میڈن ڈالیاں ہوں تو اب میں اس کو کبر کر کے رکھ دوں گی تو شام میں پھر اس مفتاری سے پہلے اس کو فرائی کر لیں گے یہ میں نے گرم ہونے کے لئے رکھتی ہے تو جیسے ہیں اول گرم کا پھر ہمیں اس نے یہ ریڈ پورٹ ڈال دیں گے گرم ہو گیا تو اس میں ڈالنس پڑ کر دیں گے ڈالنس پڑ کر دیں گے پہلی امہ ہیٹ پہ کر کھر کو ایک میڈیوں کھلو پہ کر دیں گے میں نے ہیٹ بھی ہائٹ کر دی ہے کیونکہ اب دیکھیں یہ کلر پکڑنے شروع ہو گیا اس کو پکتے ہوئے کہ ستائل ہو گیا اس کی ہے ہیٹ بھی ہوتا کو پکتے ہوئے اس کا کیا نہیں ہوگا ہیٹ بھی ہیٹ بھی چکر ہٹ بھی نہیں ہیٹ بھی کھر ملتا ہے